سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ خبر پڑے ذرا انگریش اخبار کی خبر ہے دی لندن پوسٹ ستائیس اکتوبر کی یہ خبر ہے اور آج ہے اٹائیس اکتوبر جن کو انگریش آتی ہو تو پڑھنے گے باقی میں سمجھا لے تو ہوں پاکستان کینسل فرنچ کمپنی ائر بسز کاؤسٹ ون پانٹ فائی بلین ڈالرز پروپوزر نیویز اے ایش ڈیو ہیلیکاپٹر یہ جو خبر لگی ہے انگریزی اخبار میں دی لندن پوسٹ اس کے علاوہ لا تعداد جو انگریش اخبار ہے جو میڈل ایش کے اخبار ہے ایون کے انڈینز نیوز پیپرز کے اندر بھی یہ خبر لگی ہوئی ہے فرانس کے اخباروں میں بھی یہ خبر لگی ہوئی ہے یہ خبر ان لوگوں کے موہ پر تمانچہ ہے ایک سب کی تھپڑ ہے زوردار جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت کچھ نہیں کر رہی ریاست کچھ نہیں کر رہی ادارے کچھ نہیں کر رہے ہیں فوراں آفیس خاموش بیٹا ہوا ہے اور وزیراعظم عمران خان صرف تقریرے کر رہے ہیں صرف ٹویٹ سمک کر رہے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے اس خبر کا مطلب یہ ہے کہ بھائی پاکستان نے فرانس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا تھا اس معاہدے کے تاہر پاکستان کو تقریباً ستائیس ہیلیکاپٹرز نیوی پاکستان نیوی کے لیے خرید رہے تھے یہ ملٹائی فرکشنل جو ہوتے ہیں بڑے بڑے پروپس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں یہ جنگی پروپس کے لیے سامان کے لیے پیٹرولنگ کے لیے یہ ہلیکاپٹر یوز کیے جانے تھے اور یہ فرانس سے ہم نے خریدنے تھی جس کی مالیت تھی 1.5 بلین ڈالرز یعنی کہ دھائی سو ارب ڈالر اور ہم نے یہ معاہدہ ختم کر دیا جو کہ ایک بہت ہی اچھی اور ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کا آپ کو کوئی اندازہ ہو یا نہ ہو عمران خان اور اس حکومت کے مخالفین کو اندازہ ہو یا نہ ہو لیکن فرانس کے صدر فرانس کی حکومت فرانس کے وزارت خارجہ وزارت دفاع ان کو بہت فرق پڑا ہو گئے اسے اچھا خاصتہ یعنی کہ دھائی سو ارب روپے کا معاہدہ جو کہ ہو رہا تھا اور وہ کینسل ہو گیا اس طرح معاشی طور پر حکومت نے اپنے ریول پر ان کو نقصان پہنچا رہا ہے اب آپ لوگوں نے کیسے نقصان پہنچانا ہے کہ فرانس کے پروڈکٹس نہیں خرید ہیں پروڈکٹس کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ لگی ہوئی ہے گوگر پر آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے بہت ساری لشٹ آ جائیں گی تصویریں بقاعدہ آ جائیں گی لوگ آپ کو بتا رہے ہیں لہٰذا میں اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا اس سے پہلے بھی میں اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں دوسرا اہم سٹیپ جو وزیراعظم پاکستان کی جانب سے لیا گیا ہے وہ بہت زبردست اور نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ وہ انہوں نے اسلامی دنیا کے جتنے سربراہان ہیں ان کو لیٹر لکھا ہے بقاعدہ لیٹر میں کہ بھائی آجاؤ اس معاملے پر ہم سب لوگ ایک ہوتے اور ہم نے یورپ کو بتانا ہے کہ ہمارے نبی ہمارے دل کے کتنے قریب ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے یورپ کو ہم نے آگاہ کرنا ہے یہ بہت ہی سٹرونگ بہت ہی ایک زوردار قسم کا لیٹر ہے اسلامی دنیا کے لئے اب اسلامی دنیا کی مرضی ہے وہ جاگتے ہیں یا نہیں جاگتے ہیں لیکن وزیراعظم پاکستان نے اپنے طور پر جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی وہ انہوں نے بخوبی نبائی ہے تو لہٰذا بجائے تنقید کرنے کے کہ یہ نہیں کر رہا تو وہ نہیں کر رہا ایسے ہونا چاہیے کوئی آپ کو کیا پتا پتا تو ان کو تا جو فورم آفس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو مذہبی سکولرز جو وزارت مذہبی امور میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں سارے مل کر اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں کیونکہ یہ معاملہ میرے اور آپ کا نہیں ہے ہم سب کے دین کا ہے ایمان کا ہے مذہب کا ہے ہمارے نبی کا معاملہ ہے تو اس پر ایک تو معاہدہ کینسل کر دیا ہم نے فرانس کے ساتھ مزید بھی کچھ معاہدہ چھوٹے موٹے ہوئے ہیں پرائیویٹ کمپنیز نے کیے وہ بھی کینسل ہونے جا رہے ہیں اور وہ کینسل جیسے ہوتے ہیں میں آپ کو اپڈیٹ ضرور کروں گا تو فیلہا سرکاری طور پر جو معاہدہ تھا معاہدہ پاکستان نے کینسل کر دیا دنیا کے اخبارات نے یہ خبر لگائی لیکن پاکستان کے میڈیا نے اس خبر کو اچھی طرح کا وجنی دی پتہ نہیں ان کو کیا شکوا کیا گلا ہے ایران خان سے باقی آپ لوگ اپنے طور پر اپنا پورٹیش جاری رکھیں حکومت اپنے طور پر لگا ہوا ہے کاروائی کر رہا ہے وزیراعظم نے تمام اسلامی مالک کے سر براہان کو بھی لیٹر لکھ دیا ہے اس معاملے میں جو بھی مزید اپ ڈیٹ آتی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اچھی اپ ڈیٹ ہی آئے گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے